اتر بھارت کو فیلحال تھنڈ سے راحت ملنے کے امید نظر نہیں آ رہی اس پیچ دلی میں کیا ہے موسم کا حال بتا رہے ہیں ہمارے سموادہ تارشتوش پشترا دلی انسیار کو فیلحال تو کم سے کم تھنڈ سے راحت ملتی نظر نہیں آ رہی ہے اور آپ سمجھئے کہ صبح کے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے اگر آپ کو ایسا اندھیرہ لائیسا لگ رہا ہو کہ ابھی تک اجالہ ہوا ابھی تک صبح نہیں ہوئی ہو اوپر سے سوری دیوتا کو بادلوں نے چھپا لیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکھر موسم کا مجاز کیسا ہوگا تو پورے اتر بھارت میں کڑکڑ آتی سرد ہے اور میں دلی کے کناٹ پلیس میں جب آج ہوں تو کوہرے میں بھلے ہی راحت دکھائی دے رہی ہو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کم سے کم ویزیبیلٹی تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن انسیار کے جو باہری علاقے ہیں وہاں کم سے کم ایسی استھیتی آپ کو نہیں دکھائی دے گی لیکن اس سے یہ ضرور پتا چل رہا ہے کہ کم سے کم باہری علاقوں میں استھیتی کیا ہوگی یعنی ظاہر ہے کہ ریل گاڑیوں کی آواج آہی پر اثر پڑ سکتا ہے فیلال دلی انسیار میں اڑانوں پر اثر نہیں ہے اس کا لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ ہے تھند تھند اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ نے ہاتھوں میں دستانے اور اگر کئی لیئر میں خود کو نہیں ڈھکا ہے تو یہ بیبت پریشان کر سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو ہوا چل رہی ہے اور ان ہواوں کے چلتے یعنی سرد ہواوں کے چلتے جو ہے اس سے ہڈیاں گل رہی ہیں اس سے تھند کو کافی بڑھت ملی ہے تھند کافی بڑھ گئی ہے ہواوں کے چلتے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ فیلال موسم کا مجاز اتر بھارت میں بگڑا ہوا ہے تھند صرف کب تک رہت ملے گی فیلال ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن چونکہ برسات کا الٹ ہے کہ بارش ہو بھی سکتی ہے اور اگر وہ ہوئی اور تیز ہوا ایسی طرح چلتے رہی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مشکلیں فیلال اور بڑھیں گی اتر بھارت میں فیلال تھند کا پرکوپ لگاتار جاری ہے دلی کے کنوٹ پلیسے میں آج ستوش میں شراب دلی اینسیل سمیت پورے اتر بھارت میں سردی شباب پر ہے موسم ویبھاک کا ماننا ہے کہ حال فیلحال یا موسم میں کچھ خاص بدلہ دیکھنے کو نہیں ملے گا کچھ ایک جگہوں پر ہلکی فروکی بوندہ بادی ہو سکتی ہے لیکن گود نیوز یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں دلی اینسی آر کو کوہرے سے رہت مل سکتی ہے ویسٹ یوپی اور مدھی پردیش ویسٹ مدھی پردیش اور تھوڑا بہت شاید آپ کا مدھی مہاراشترا یہ پورا علاقے میں لیکن پہاڑوں سے اس بار برف گائب ہے اب کشمیر کے گلمرک کو ہی لیجے ان حسین وادیوں کو برف باری کا انتظار ہے بے شک یہاں سیلانیوں کا جماوڑا لگا ہے لیکن سنو فال کے بغیر ان کا جشن ادھورا ہے ان دنوں یہ وادیاں برف سے لدی دکھتی ہیں لیکن اس سال ایسا نہیں ہے سکی ہیون کے نام سے مشہور گلمرک کو ابھی قدرت کی نیمت کے برسنے کا انتظار ہے لیکن اب کی بار برف باری نہیں ہوئی ہے کچھ لوگ اس کو گلوبل وارمنگ کا اثر مان رہے ہیں اور کئی سارے لوگ اسے موسم میں بدلاؤ لیکن پھر بھی تھوڑی برف جو ہے پچھلے دنوں یہاں پر پڑی تھی وہ جگہ جگہ پر موجود ہے جو کہیں نہ کہیں ان سیلانیوں کو کسی حد تک جو ہے راحت دے رہی ہے یہ ہیمچل کی کانگڑا گھاٹی کا نظارہ ہے ان دنوں یہ وادیاں برف سے کھلی نظار آتی ہیں لیکن فلحال یہاں برف ندارت ہے یہاں کی شامیں اور راتیں تو تھنڈی ہیں لوگ علاو کا سہارہ لے رہے ہیں لیکن دن گرم ہے یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ پچھلے سترہ سالوں میں انہوں نے موسم کی ایسی بیرکھی کبھی نہیں دیکھی مسوری میں بھی حالات جدہ نہیں ہیں ہر سال یہاں اس موسم میں بڑی تعداد میں سیلانی برفباری کا مزا لینے آتے ہیں لیکن اس بار سنو فال نہ ہونے سے سیلانی اور کاروباری دونوں مایوس ہیں یہاں کبھی سیم سہی ہے سارنپور مسوری ایک ہی جیسے لگ رہا ہے سوچتا برف ملے گی لیکن مایوس ہی موسم سے جڑے جانکاروں کا ماننا ہے کہ کمزور پڑتے پشمی وکشوپ کی وجہ سے فلحال پہاڑوں پر برفباری نہیں ہو رہی ہے اور اگلے کچھ دن موسم ایسا ہی بنا رہے گا حالانکہ 26 تاریخ کے آسپاس موسم میں بدلاؤ ہو سکتا ہے اور پہاڑ پھر سے برف سے گلزار ہو سکتے ہیں انوارمنٹل چینجز ہو رہی ہے اس کا جو امپیکٹ ہمیں آپ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ انپرڈکٹیبل بارشیں ہوتی ہیں اور جب بارشیں ہونی ہوتی ہیں برف ہونی ہوتی ہیں اس وقت ہم اس کو ڈرائی سپل کے طور پر دیکھتے ہیں تو یقینی طور سے یہ لوگوں کے لیے اور سیاہوں کے لیے ایک باعی سے تشویش تو ہے ہی لیکن امید ہم یہی کر رہے ہیں کہ آنے والے دن میں اچھی بارشیں ہوں گے امید یہی کی جلد پہاڑوں کا موسم یوٹرن لے سنو فال سے یہ وادیاں گلزار ہوں اور سیلانے یہاں سے خوشنما یادوں کی سوگات ساتھ لے جا سکیں موسم ویگیانکوں کی مانے تو جنوری کی آخری ہفتے میں پہاڑوں کو ان کی کھوئی رنگت پھر سے حاصل ہو سکتی ہیں دلی سے کمار کونال گلمرک سے اشرف وانی دھرمشالہ سے اشوک رہنا مسوری سے ساگر شرما اور جممو سے سنیل جی بھٹ کے ساتھ پیورا ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے